بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع ٹینس امید ہے آپ سب کرت ساؤں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر ٹو کے مسلینیس ایکسرسائز کے امسیکیوز کو اچھی طرح سے سیکھیں گے ٹھیک اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو سوال ہے آپ کے پاس one in circle the correct option in the following in circle یعنی circle لگا دینے ہے ٹھیک تو جو صحیح option ہے the correct option صحیح option اس کے اوپر آپ نے circle لگا دینے ہے ان the following جو یہاں نیچے دیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار چار option دیا ہوا ہے تو ان میسیج جو صحیح ہے اس کے جو alphabet a b c d اس کے اوپر آپ circle لگا دیجئے گا ٹھیک تو part one آپ دیکھ سکتے ہیں if a equal to b multiplied by ten ki power n is written in scientific notation تو اگر یہ scientific notation میں رکھا ہوا ہونا a equal to b multiplied by ten ki power n تو اس میں جو b کی value انہوں نے دیا ہوا ہے نیچے کہ b کی value کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے بتانی ہے ٹھیک تو ہم نے سکھا تھا کہ scientific notation میں ہمیشہ جو b کی value ہے یا جو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اس کی value یا تو one ہونی چاہیے یا one سے greater ten سے less ہونی چاہیے ٹھیک تو یہ سارے number آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی number آپ نہیں لے سکتے جیسے کہ one two three four five six seven eight nine تک اور nine point nine نائن بھی ہو تو ملعب ten سے less سارے number آپ لے سکتے ہیں one اور one سے greater number آپ لے سکتے ہیں یہاں اس کے لئے ٹھیک تو میں تو انہوں نے یہاں بھی دیا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی لکھ سکتا ہوں تو اس کا ملعب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہاں ہے one is less than r equal to b اور یہ تو نہیں ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہے one is less than r equal to b is less than ten سمجھ گئے تو یہ آپ کا صحیح option ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے d کے اوپر اس طرح سے circle لگا دینی ہے ٹھیک جو کہ انہوں نے سوال میں کہا ہے تو circle لگا دیجئے گا اس کے بعد اگلا جو part ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں in zero point five three seven reference position تو reference position جو ہے وہ یقیناً آپ جانتے ہی ہے کیا جانتے ہیں کی جو non digit جو number ہوتے ہیں پہلا اس کے بات reference position والے point ہوتے ہیں سمجھ گئے point آپ سمجھ لیجائے گا کہ non digit جو number ہوتے ہیں اس کے بات ہوں گے تو یہاں non digit پہلا جو number ہے جیسے کہ یہ zero point کے لئے use ہوا ہے تو یہ five جو ہے وہ non zero digit ہے اس کے بات یہاں پر ہوں گے reference position سمجھ گئے five کے بات تو انہوں نے آپ یہاں جو option دیا ہو ہے after zero after seven after five before seven تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں after five والا جو option ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ reference position non zero digit کے بات ہی ہوتے ہیں پہلا تھے تو five کے بات ہی ہوں گے آپ کا option جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں after five کہا ہے نا تو یہاں یہ والا option آپ کا صحیح ہوں گے اس کے بعد next ہے آپ کے پاس three log of one اور sorry log of hundred base one is تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر میں exponent میں convert کر دوں تو اس کے لئے base جو کیونکہ انہوں نے one دیا ہوا ہے power y جو کیا آپ نے نکالنی ہے یقیناً تو اس کا answer ہوں گے اور یہ equal to hundred میں اسے لکھ سکتا ہوں ٹھیک x equal to یہ base کی power y تو اگر آپ دیکھیں گے تو one کی power کونسا نمبر لکھیں گے تو hundred آپ کو answer ملیں گے اس طرح سے آپ سوچ کے نا اس کا answer نکال سکتے ہیں تو one کی power اگر میں کسی بھی نمبر کو یہاں لکھونا تو کبھی بھی یہ ہنڈرٹ نہیں آ سکتے ٹھیک one کی power zero کرنا تو two one آئیں گے one کی power one کی fifty یا ہنڈرٹ لکھونا تو بھی اس کا answer one ہی آئیں گے ہنڈرٹ کبھی بھی نہیں آئیں گے ٹھیک تو اس کے لئے انہوں نے جو option دیا ہوا ہے two minus two zero impossible تو اس کا مطلب یہاں impossible ہے یہ ممکن نہیں ہے سمجھ گئے تو اس کا answer آپ impossible کو چوز کریں گے کیونکہ one کی power کسی بھی نمبر کو رکھیں گے تو وہ ہنڈرٹ کبھی بھی نہیں آنے والی اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس four if log of x plus three equal two log of fifteen x minus four تو x کی value آپ نے نکانی ہے x کی value then x is کہا ہے نا تو مطلب اس کا x کی value آپ نے نکانی ہے ٹھیک تو جب آپ x کی value نکانی ہو تو یہاں log دیا ہوا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس log کو دونوں side سے ختم کر دینی ہے تو taking log یہ آپ نے rough کرنا ہے جو کیا آپ جانتے ہی ہے ٹھیک تو take anti log آپ لیں گے تو یہاں سے anti log اور log یہاں سے cancel ہو جائیں گے دونوں side پر ٹھیک تو یہ میں شارت کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں صرف تو یہاں سے بچیں گے کیا یہ والا ہے جو نمبر ہے x plus three بچیں گے اور اس side پر fifteen x minus four یہاں بچیں گے جب آپ anti log لیں گے تو یہاں fifteen x ہے یہاں one x ہے تو میں اس کو اس side پر بھیج دوں گا یہاں minus four ہے تو اس side پر لے کر آوں گا تو plus three minus four اس side پر آ کے پلس four ہوں گے اور fifteen x جو کہ یہاں موجود ہے اس x کو اس side پر بھیج دوں تو minus x ہوں گے ٹھیک اب یہاں seven اور یہاں ہوں گے fifteen میں سے ایک نکالیں گے تو fourteen x اب seven divided by fourteen کر دیں گے تو x آپ کو ملیں گے seven one the seven seven two the fourteen تو one over two یہاں decimal میں دیا ہوا ہے تو one divided by two کر دیں گے zero point five آپ کو answer ملیں گے ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو zero point five کہاں ہے آپ نے اس کو solve کر کے نکالا تو یہی آپ کو answer ملے ہیں یہی آپ کا answer ہوں گے اس کے بعد اگلہ آپ دیکھ سکتے ہیں five log of seven seven کی power minus three اور base seven انہوں نے دیا ہوا ہے plus log up اور یہ power three base two انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ان دونوں کو آپ نے plus کرنا ہے ملے پسول کر کے answer نکالنی ہے جو کی کون سا والے number آئیں گی یہ آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی log کے ساتھ اگر base جو ہے نا اور یہ جو x ہے وہ دونوں سیم ہو جائے بی بی ساتھ ساتھ آتھ آتھ یا تین تین ہو جائے تو اس کا answer ہمیشہ one ہی آئیں گے ٹھیک تو یہ آپ یاد رکھیں گے تو اس سوال کو ایزی لے آپ solve کر پائیں گے solve کر کے answer نکال پائیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں log کے کچھ rules ہوتے ہیں جو power لا ہے اس کے مطابق میں minus three کو میں پہلے لے کر آ سکتا ہوں multiply کر کے تو log of seven اور seven seven base seven ہوں گے اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں log of two انہوں نے دیا ہوا ہے تو اس کو میں two بنا سکتا ہوں four کو فیکٹر بنا کے two multiply by two یعنی two کی power two میں اسے بنا سکتا ہوں four کے لے تھے اور یہاں پر three موجود ہے تو minus three یہاں one میں پہلے سے ہی لکھ کر رکھتا ہوں تھے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں three two six ہوں گے two کی power six تو six کو میں پہلے لکھوں گا log of two base two ہوں گے اب اس کے لئے بھی دوبارہ one آئیں گے تو اس طرح سے minus three one the minus three plus six one the six تو اس کا مطلب minus three plus six ہوں گے تو answer آپ کو plus three مل رہے ہیں ٹھیک جو کی اگر میں option دیکھ لوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں part a میں three دیا ہوا ہے part b میں minus three تو یہ جو ہے plus three ہے تو اس کا مطلب یہ ہی آپ کا صحیح option ہوں گے اس کے بعد اگلہ آپ دیکھ سکتے ہیں for the log zero point zero zero three two seven characteristic اس کا کیا ہوں گے تو یہاں جو point ہے اس کو آپ نے reference position تک لے کر جانی تھے نا تو reference position ابھی ہم نے سکھا ہے تو یہ یاد رکھے گا non zero digit کے بعد ہی آتے ہیں یہ point ہے تو ان کے بیج میں کتنا digit ہے اس کو characteristic کہا جاتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اٹھا کے یہاں لے کر جاؤں تو ایک دو تین digit اس کے بیج میں موجود ہے اس طرح سے آپ سمجھے گا تو یہاں سے اس کا answer ہوں گے three سمجھ گئے تو یہاں میں three والے سوری یہاں دائیں طرف اگر لے کر جاؤں تو minus three ہوں گے اور بائیں طرف لے کر جاؤں تو یہاں کیا ہوں گے plus three ہوں گے جو کی minus three plus three میں دیا ہوا ہے تو اس طرف آپ لے کر جا رہے ہونا تو اس کا مطلب minus three آپ کا صحیح option ہونا چاہیے تھے اور یہ یاد رکھے گا minus کو point کو اس طرف آپ move کر رہے ہو یا اس سے سوچ کے لے کر جا رہے ہو بیج میں جو digit ہے وہ گین رہے ہو تو اس وقت plus three ہوں گے اس طرف لے کر جائیں گے تو minus three ہوں گے ٹھیک اس کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں log of b m plus in دیا ہوا ہے تو اس کا is کر کے تو یہاں یہ جو rule ہے اس کے مطابق یہ جو law ہے اس کے مطابق log of b m اور یقینی بات ہے plus in یہاں پر اگر log of in ہوتا ہے log of b m اور plus log of b n ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا تو یقینی بات ہے log of m multiply by n میں آپ لکھ سکتے تھے ٹھیک m multiply by n لیکن یہاں m plus in کہا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ والا option صحیح نہیں ہوں گے یہ یاد رکھے گا یہ الگ 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 اگر log ہو تو آپ ان کو مطلب میں جازم کر کے combine کر کے لکھ سکتے ہیں لیکن log plus کر کے اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا answer نہیں ہوں گے ٹھیک تو یہ confusion آپ نے نہیں ہونی اور یہاں آپ دیکھ سکتے log of b m plus log of b to plus plus دوبارہ تو نہیں آ سکتے اور both in b تو وہ دونوں تو نہیں ہو سکتے جو ہم نے سکھا نان آف دیس تو ان میں سے دونوں نہیں ہیں تو یہ والا option آپ کا صحیح ہونے چاہیے کیونکہ اس کا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آنی چاہیے تھے جو کہ انہوں نے نہیں دیا ہوا ہے تو نان آف دیس آپ کا صحیح option ہوں گے ٹھیک اگلا پاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں log of b g کے power h ہی ہے انہوں نے دیا ہوا ہے تو اس کا جو power rule ہے اس کے حساب سے h پہلے ہم نے لکھا تھا log of b g کر کے کچھ اس طرح سے ہم نے شوک کیا تھا power rule میں ٹھیک تو یہاں اگر میں option دیکھ لوں تو g پہلے لکھا ہوا ہے تو اس کا معلوم یہ نہیں ہوں گے کیونکہ h پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں log multiply کر کے log of b g اور s کو آپ multiply نہیں کر سکتے تھے اور یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں log of b g اور multiply by s دیا ہوا ہے تو اس کو نہ چاہو آپ log of b g لکھیں یا h پہ بات میں multiply کر کے لکھیں وہ دونوں آنسر آپ کا سیم ہی ہوتے ہیں ٹھیک community property with respective multiplication کے حساب سے چاہے آپ s پہلے لکھیں یا s بات میں لکھیں دونوں کا آنسر سیم ہی آنی ہے جو کہ انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا ہوا ہے اس کو بات میں multiply کر کے لکھا ہوا ہے ٹھیک تو یہ والا جو option ہے وہ آپ کا صحیح ہوں گے اور باقی آپ اس کے لئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں h جو کہ انہوں نے پہلے دیا ہوا ہے base کو ادھر لے کر گیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد اگلے جو ہے log of b اور m minus log of b n تو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے نیچے divide میں convert کیا ہوا ہے minus کو تو یقیناً اس کا جو property آپ نے یاد رکھنی ہے وہ کیا تھا log of b اور m کو جو کی آپ نے اوپر لکھنی تھی اور جو اس کا جو term ہے log of b n log of n اور base بھی تو اس کا جو term ہے وہ نیچے آپ نے کچھ اس طرح سے لکھنا ہے نا تو یہ تھا property جو کی division یا question property آپ اسے کہیں گے question log کہیں گے تو اس کو اگر میں دیکھ لوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا والا بالکل آپ کا صحیح option ہے ٹھیک باقی اس کو آپ directly minus کو divide میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اور log of n m کو آپ اس طرح سے بھی نہیں دیکھ سکتے اس طرح سے اولاد کر کے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس کا صحیح option ہوں گے یہ والا ٹھیک تو یہاں سے آپ نے یاد کر کے رکھنا ہے یہ تو بہت بار ہم کر کے آئے ہیں تو یہ اب تک تو یاد ہونی ہی چاہیے آپ کو ٹھیک اگلا ہے آپ کی پاس ٹین جو کی log of base جو ہے وہ ٹین دیا ہوا ہے روٹ آتے ہیں اور ہی ڈرڈ کی پاور یہ تو اس کی آپ نے value نکال لی ہے تو یہاں سے میں اس کو exponent میں convert کر دوں تو ٹین کی پاور جو ہے وہ وائی آ جائیں گے اور یہاں سے میں ہنڈرڈ کا سکیر لکھ سکتا ہوں x کے لئے ٹھیک log of x بیس بھی ہوں گے اس کو چینز کریں گے تو بیس کی پاور y equal to x ہوں گے x انہوں نے ہنڈرڈ کی پاور تو دیا ہوا ہے ٹھیک اب اس کو میں solve کروں گا کر کے y کی ویڈیو نکالنی ہے یقیناً تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے بیس کو اگر سیم کر دوں تو پاور یقیناً خود بہت ایکول ہوتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہی ہے یا پاور ایکول ہو تو بیس ایکول ہو سکتے ہیں ٹھیک چاہے x کی پاور 2 equal to 5 کی پاور 2 ہونا یہ پاور سیم ہو تو بیس کو آپ ایکول لکھ سکتے ہیں اور اگر بیس سیم کر دوں تو پاور کو آپ ایکول لکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے y کی ویڈیو نکالنی ہے ٹھیک تو یہاں سے میں کروں گا کیا ٹین کی پاور اور one over two لکھ دوں گا اس کے لئے multiply power کی power y آ جائے تو میں multiply by y اس سے لکھ سکتا ہوں اور ہینڈرٹ کے لئے میں فیکٹر بنا کے 10 multiply by 10 یعنی 10 کا سکیر میں اسے لکھ سکتا ہوں ٹھیک تو 10 کا سکیر ہینڈرٹ کے لئے آئیں گے اور سکیر موجود ہے پہلے سے ہی تو اس کے لئے بھی آپ یوز کریں گے تو 10 کی پاور y over two میں اسے لکھ سکتا ہوں اور 10 کی پاور میں four اسے لکھ سکتا ہوں ٹھیک اب بیس سیم ہو چکے ہیں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ power کو میں y over two جو کی power میں دیا ہوا ہے اس کو میں equal to four لکھ سکتا ہوں ٹھیک y آ جائیں گے آپ کے پاس two side پر جائے کے مرتبطہ ہوں گے چار دنیا آٹھ ہوں گے آپ کے پاس answer ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں two one four eight تو یہ والا option جو ہے وہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے ٹھیک تو آپ آپ کا answer ہوں گے اس کے بعد اگلے جو part ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں eleven log of eighteen is two log of eighteen with base ten ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں بھی ہو تو بھی مسئلہ نہیں کیونکہ ہاں انہوں نے expand کر کے دیا ہوا ہے ٹھیک تو اس کو ہم expand کرتے ہیں log of eighteen کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کا expand ہو کے کیا آتے ہیں two اور three میں انہوں نے factor بنایا ہوا ہے تو یقیناً eighteen کا جو factor ہے وہ کیا کیا آئیں گے two nine three three the nine اور three one the three ٹھیک تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں log of eighteen کے لئے میں two multiply by three کا جو power ہے وہ two اس طرح سے لکھ سکتا ہوں اب log of two log of two ہی رہیں گے اور multiply میں ہے تو اس کے لئے میں plus میں لکھ سکتا ہوں log of three کی power two کر کے یہاں power rule apply کریں گے تو log of two two plus two پہلے آئیں گے log of three بعد میں ٹھیک تو یہ expand ہو چکے ہیں مزید اس کو expand نہیں کر سکتے تو اس کا جو answer log of two plus two log of three جو کی log of two یہ ہے two log of three تو بالکل یہ ہی ہونے چاہیے تو اس کا جو answer آپ کو ملا ہے part بھی اس کے اوپر آپ نے سرکر لگا دینی ہے اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس two will log of five minus log of eight plus log of three minus log of two is تو اس کو آپ نے سول کرنا ہے تو یقینہ منس میں اگر ہو تو آپ نے divide میں convert کرنی تھے five power eight آپ لکھ سکتے تھے اس کے لئے اور پلس کے بعد log of three minus ہے نا تو یہاں سے میں three divide by two اسے لکھ سکتا ہوں منس میں ہے divide میں اب یہ پلس میں آ چکے ہیں تو ایک دفعہ log لکھ کے five power eight multiply by three by two میں اسے لکھ سکتا ہوں اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید سول کیا ہوا ہے تو log of پانچتیہ پندرہ اور آدھونی سولہ سمجھ گئے تو fifteen hour sixteen ہے جی بلکل یہ والا ہے تو اس کے لئے آپ نے circle لگا دینی ہے part بھی آپ کا صحیح option ہوں گے ٹھیک next جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 13 ہے log of ten اور ہنڈرٹ کی پاور zero base ten یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو اس کا جو answer آپ نے نکان لی ہے یقیناً base جو ہے وہ ten ہے تو میں ten کی پاور وائی لکھ سکتا ہوں اور ہنڈرٹ کی پاور میں zero اسے لکھ سکتا ہوں ٹھیک اب base آپ سے مجھے لکھ سکتے ہیں تو ten کی پاور وائی رکھ کے میں ten کا سکیر لکھوں گا اور multiply by zero لکھوں گا تو ten کی پاور وائی equal to ten کی پاور two zero zero تو base سے ہم آ چکے ہیں مدلاب وائی کو میں equal to zero لکھ سکتا ہوں y power جو ہے وہ equal ہوں گے تو y equal to zero میں اسے لکھ سکتا ہوں تو اس طرح سے y آ چکے ہیں آپ کے پاس یعنی zero تو یہاں سے option جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے zero b تو بہت سارے b b b b ہی آ رہے ہیں تو یہ رہا آپ کے پاس answer اگلہ کرتے ہیں تو اس کا part fourteen آپ دیکھ سکتے ہیں scientific notation of six point two five is تو scientific کے لئے اگر آپ اس کو convert کر کے scientific notation میں اگر آپ لکھیں گے تو اس کے لئے یقیناً جو b q value ہم نے ابھی سکھا one یا one regulator 10 سے less آنی چاہیے تھے جو کہ انہوں نے خود یہ six دیا ہوا ہے تو six point two five ایسے ہی رہیں گے b q value سمجھ گئے اس کے بعد 10 کے power میں آپ نے کیا لکھنا یہ point جو کہ آپ نے لے کر جانی تھے دائیں بائیں تو اتنا ہی آپ نے اوپر لکھنا تھا پرس میں یا minus میں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں point یہیں پر ہی رہیں گے تو اس کا power zero ہوں گے ٹھیک تو اس کے لئے answer آپ دیکھ سکتے ہیں six point two five multiply by 10 کی power zero ٹھیک تو یہ آ گئے آپ کے پاس answer اور اس کا بھی power one ہی ہے اور یہاں بھی انہوں نے one ہی لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں 15 base of natural logger tham تو ایک ہوتے ہیں natural اور ایک ہوتے ہیں common تو natural کا جو ہے وہ ہمیشہ irrational number ہی ہوتے ہیں ٹھیک یہ آپ یاد رکھے گا common کے لئے یقیناً rational ہوتے ہیں جو کی پیس پر دیا ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ اس کا جو بیس آپ natural logger tham کا جو بیس ہے وہ آپ کا irrational ہونگ یہ ٹھیک تو یہ آپ نے choose کر دینے ہیں باقی اے کے لئے یہ equal to push numbers ہوتے ہیں two point something تو یہ جو table ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمان دیکھ کر یاد کرنی ہے اس کے بعد اگلے آپ دیکھ سکتے ہیں 16 دیا ہوا ہے log of x اور base جو ہے وہ انہوں نے x کا root دیا ہوا ہے twenty five equal to four then x کی ویڈیو آپ نے نکال لی ہے ٹھیک تو یقیناً base کو ہم اگر میں اس کو logger tham جو انہوں نے فارم میں لکھا ہوا ہے اس کو exponential میں convert کر دوں تو یہاں آئیں گے base اس کے بعد اس کے بعد power میں آپ کے پاس y جو کیوں انہوں نے four دیا ہوا ہے اور x کے لئے twenty five میں لکھ سکتا ہوں اب اس کو solve کر کے آپ نے x کے value نکال نہیں ٹھیک تو base اگر same ہو جائے یہاں سے تو power b equal ہوں گے یا power equal ہو تو base equal ہوں گے تو اس کو solve کرتے ہیں one over two multiply root کے لئے one over two لکھ سکتا ہوں equal to five twenty five تو اس کا two آئیں گے x کا square تو twenty five کے لئے میں five plus square لکھ سکتا ہوں ٹھیک تاکہ یہ base جو ہے وہ equal دیکھ سکتے پاور اگر equal ہوتا تو تو ٹھیک ہیں root on both sides بھی آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں تو اس کا answer آپ کو مل رہے ہیں x equal to five جو کے plus five ہی ہے ٹھیک تو یہ minus five نہیں ہے یہاں سے میں اس کو choose کر دوں گا آپ کا صحیح answer ہوں گے اس کے بعد اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں 17 دیا ہوا ہے تو اس میں divide کہا ہے log off یہ 10 کی power for base یہ divide میں دیا ہوا ہے تو اس کو divide کرتے ہیں log off root of b 10 کی power for divided by یہ اس کو میں اس طرح سے لکھوں گا تاکہ اس سمجھ میں آ جائے آپ کو تو log off b کا root اور 10 ٹھیک تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو term ہے یہ بلکل اس کے برابر ہے تو اس کو میں power rule use کر کے 4 کو پہلے لکھ سکتا ہوں log off b کا root 10 کر کے میں اسے لکھ سکتا ہوں power rule کے حساب سے ٹھیک اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ آ چکے ہیں تو اس کو میں اس طرح سے cancel کر کے solve کر کے آپ کو answer یقیناً 4 آ چکے ہیں 4 لا سکون ٹھیک تو اس کا جو option اگر میں دیکھوں تو 4 جی بالکل ہے یہاں ہے تو یہی آپ کا صحیح option ہوں گے واقعہ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے تو لاشت سوال آپ دیکھ سکتے ہیں 5 log off 2 minus 2 log off 5 تو یہ minus میں ہے divide میں انہوں نے option دیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کریں گے کیا جو log کے rules ہے question rule اس کا آپ یہاں use کر کے solve کریں گے اس کو ٹھیک تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ power میں آئیں گے log off 2 کی power 5 میں اسے لکھ سکتا ہوں 2 کو میں power میں لے کر جاؤں تو 5 کی power 2 ہوں گے یہاں سے یہ term اور یہ term minus میں میں اسے question میں میں اسے لکھ سکتا ہوں تو کہ power 5 divide by 5 کی power 2 ہوں گے سمجھ گئے تو یہ اس کا option یہ والا ہونا چاہیے تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا answer log off ان دونوں کا one time آپ لاغ لیں گے تھے تو یہ آپ نے یاد رکھ کے اس کے اوپر circle لگا دینی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو like ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اس کا جو ویڈیو ہے اس کا link آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوان